موسیقی کافی پیئے چائے پیئے لیکن پروگرام دیکھنے سے پہلے یا پروگرام دیکھنے کے بعد فوری طور پر پروگرام کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل افکورس آپ کا اپنا پروگرام آپ کے اپنی زبان میں آپ کے اپنے لوگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست کراچی پاکستان سے آپ کا ہوسٹ سنی خان لو دی اپنے پروگرام ہم سب کا پاکستان کے ساتھ سو ناظرین آج میں موجود ہوں کراچی میں ایک جگہ بدھ بازار لگا ہوا ہے اور لوگ بدھ بازار میں آئے ہیں شاپنگ کرنے اپنے گھر کی کچھ لوگ کپڑے بھی لے رہے ہیں لیکن کاروبار یہاں پر بہت زیادہ اچھا نہیں ہے جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے شہری مقامی مسرد نواز بھائی اور یہ اپنی فیاملی کی شاپنگ کے لئے ہم موجود تھے تو میں نے کہا کہ ان کی بھی فیلنگ ساتھ شیئر کی جائے اسلام علیکم سلام 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 شکر اللہ کا کرم مجھے یہ بتائی کہ اس وقت کراچی اور پاکستان میں آٹے کا بہت زیادہ بہران ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بھائی یہ بہران تو گریب آدمی کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے گریب کو چکی میں پیسا کیا گیا ہے لیکن کچھ جو نا ہمارے مارکیٹ کے لوگ ہیں جو گدام والے ہیں جو مل والے ہیں انہوں نے جھالی برانبی اپنی طرف سے بھی کیا ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے دس روپے بڑھاتے ہیں یہ لوگ بیس روپے بڑھاتے ہیں ان لوگوں چاہیے کہ گریب آوام کا خیال کریں ان کے پرانے ریٹوں میں سستے ریٹوں پر دام دیا جائے جگہ بندگریب آدمی ایک پیٹ بڑھ کے ایک روٹی ہے وہ بھی تو نہیں کھا سکتا وہ تو کھانی چاہیے اس کو گریب آدمی کو پیٹ بڑھ کے روٹی کھانی چاہیے بلکل یہ زیرتی ہے بہت بڑھ تو آج آپ بودھ بزار میں موجود ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کمپیرٹیبلی جو ہے بودھ بزار کے جو بچت بزار کہلاتا ہے اس کے ریٹس کم ہوتے ہیں جی جی مارکیٹ سے کچھ کم ہے کچھ 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 کم ہے شکریہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ہماری ایک فاملی موجود ہے اور یہ مسز آریف ہے سانہ عارف اور آج یہ یہاں پہ بودھ بزار جو ہے بچت بزار کہلاتا ہے تو میں ان سے بات کرنا چاہوں گا جی اسلام علیکم سانہ کیسی آپ ٹھیک ہے سانہ یہ بتائیے مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی سب سے زیادہ تو آٹھے کا بورانہ ہے ٹھیک ہے باقی مہنگائی ہے لیکن کھانا تو ہے نا بلکل صحیح بات ہے اچھے گیس جو جا رہی ہے یہاں پہ کراچی میں خاص طور پر گیس کی بھی کمی ہے ٹائمینگ کی جا رہی ہے صبح میں جا رہی ہے اکثر صبح میں جا گئی بھی ہوتی ہے اور دو تین گھنٹے کے لئے یہ آتی ہے اور دو تین گھنٹے کے بعد چلی جاتی ہے اور رات میں تو دس بجے بالکل چلی جاتی ہے پھر رات میں پوری رات نہیں ہوتی صبح میں آتی ہوگی کسی ٹائم ٹھیک ہے سات دیگے بچوں کو اٹھاتے ہیں تو پھر حوتی ہے لیکن کم آن دن میں دو تین ٹائم نہیں ہوتی آپ یہاں موجود ہیں بچت بزار کے اندر تو مجھے بتائیے کہ بچت بزار کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمی ہے اتنی جو خریداری یہاں سے نہیں جیسے کہ بس سودہ وغیرہ یہ گھر کا سودہ لینے ہوتا ہے باقی تو خریداری تو اتنی یہاں سے لیتی نہیں ہوں میں بہت شکریہ جزاک اللہ تینکر بزار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں یہ جو بزار لگتے ہیں اس کا جو ریٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں بچت بزار کہلاتا ہے اور بچت بزار کے حوالے سے یہاں پہ جو یہاں کے رہنے والے مقامی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ یوں آتے ہیں کہ یہاں سے وہ اپنی مرضی کی اشیاء خرید کے چلے جائیں اور سستے میں لے کے چلے جائیں تاکہ ان کے زندگی کا گزر بسر اچھے سے ہو سکے تو میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں یہاں پہ ہمارے دوست ہیں جو کہ بھائی ہیں شہری ہیں یہاں کے انہوں نے اپنا یہاں کپڑے کا سٹال لگایا ہوئے جی محمد علی بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ٹراؤزرز کا ٹی شرٹز کا جیکٹز کا سٹال لگایا ہوئے تو کام کی کیا پوزیشن ہے اس کا کام بہت الکے ہیں بہت مہنگائی ہو گئی ہے یہاں پہ کام کی کوئی صورتحال نہیں ہے کام بہت ڈاؤن ہو گئے ہیں دن پہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی اب اسمال پہ بھی جو ہے وہ ٹیکس لگ گئے باہر پہلے آتا تھا چلو ہم بھی بہی دیتے تھے ہمیں بھی چار پیسے مل جاتے تھے ابھی کچھ بھی نہیں اسمال میں یعنی کہ نہ غریب عوام کا کچھ بنت ہے نہ ہمارا کوئی بچت نہیں ہے کوئی بچت نہیں اب ٹیکس لگ گئے اس پر ڈبل ڈبل تو زندگی کا گزر بسر کیسے کر رہے ہیں آپ بس گزارہ کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جو مالک دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات میں پوری امیدیں کہ بہت اچھے حالات بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج آپ پورے دن میں جو آپ یہ اسٹالل لگاتے ہیں کتنا کماتے ہیں پہلے تو کما لیتے تھے ٹھیک ٹھاک پر اب اس میں نہیں ہے اتنی کمائی شاہی پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سمجھو بس ایک نظام چلانے والی بات ظاہر ہے آپ جب اسٹالل لگاتے ہیں تو یہاں ٹیبلز کا رینڈ بھی دینا پڑتا ہے لائٹ کے پل بھی دینا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں آپ کی بس گزارو رہے بھائی کیا کر سکنے مہنگائی اتنی کیا کر سکتے ہیں ہم دعا گوئے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب اور کامران رکھے آپ کے رسک کو وسی کرے الہی آمیل بہت شکریہ آمیل جی ناظرین اس وقت میرے سارے ایک بہت ہی پیارے سے بڑے ہینڈسوم سے بھائیاں موجود ہیں جو کہ اپنی فاملی کے ساتھ یہاں پر شاپنگ کے لیے آئے تھے اور میں ان کی فیلمز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بھائی کیسے محزاج ہیں آپ کے نام کیسے آپ کا عمران عمران بھائی یہ بتائیں پاکستان میں ایک تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور جو گزارنا بڑا مشکل ہو گیا کافی فیملیز کا اور آپ نے دیکھا ہو گا کہ آٹے کا بہران بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہراندوزی ہو رہی ہے تو یہ چیز ہے اگر اگر کوئی ایسی چیز ہے تو یہ تو بہت زیادہ آم کے لیے یہاں کے معاشرے کے لوگوں کے لیے یہاں جو انسان اس وقت اپنی زندگی کو سہی انداز سے سروائیو نہیں کر پا رہا تو ان تمام تر چیزوں کے لیے یہ بہت عجیب ہی بات ہے کہ اگر یہ زخیرہ اندوزی کرنا ہے انہوں میں نے انفیکس ہے ہاں ایکساکلی دس ایسی چولی فیکٹس آف لائف کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ماشاءاللہ ہی ہمارا بود بازار لگاوا ہے یہاں بچت بازار کہلاتا ہے بچت کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ آپ آئیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بچت ہے ہاں کمپارٹیو بہتر ہے ادر مارکٹوں سے ہاں مطلب میں یہ کہہ کہ کمپارٹیو بلی نا اس کے ریٹ بہتر ہے تو مطلب ایک ایک ریو ہو ہے لوگوں کے لیے ان مارکٹس کی صورت میں ادر وائز ویسے اگر آپ جائیں تو مطلب ایک ایک جو بیسک ڈپرنس ہے وہ تو یہ ہوتا ہے جو کسٹ آپ کی شاپ کی ہوتی ہے ظاہری بات ہے اس کا رینٹ ہوں دس پندرہ ہزار اگر دے رہا تو وہ اسے بھی آئیٹم پہ کسٹ کو لوڈ کر دیتا ہے یہاں پہ یہ کہ اس حساب سے ان کے رینٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں مطلب ایک نومکل ہیں تو اس کا ایڈوانٹیج ہے لوگ جو فیل ہوتا ہے ہمیں کہ شاید وہ پاس آن کر رہے ہوتے ہیں کسٹم برس کو تو اس حساب سے اچھا ہے یہ چلنہ ہے شکریہ بات ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ اس وقت میں ایک اسٹال میں موجود ہے جہاں پہ بہت سارے قسم کے مسالہ جاد ہیں اور یہ اسٹال جو اقبال بھائی کا ہے تو اقبال بھائی ہمارے صرف موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اقبال بھائی آپ یہ بتائیں کہ کیسا آپ کا اسٹال چل رہا ہے مہنگائی کے حالے سے آپ کیا کہیں گے بارکم اسلام بھاجین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی نے ہمارا اتنا برا حل کیا ہوا ہے کہ ہمارے بزار کے اخراجات ہیں ہمارے پورے نہیں ہو رہے ہیں اور بات رہی ہے کہ ہم گزارہ کیسے کر رہی ہیں ہم ہی جانتے ہیں آپ سامنے پورا ملک کے حالت کیسے چلیں اچھا آٹے کا بہت زیادہ بہران ہے اس وقت کراچی میں بھی پاکستان میں اس حوال سے آپ بتائیں کہ کیا کہنا چاہیے آپ کو ہم حکومت سے درخواست کریں گے بھائی کہ اس پر تھوڑا نظر ثانی کریں غریبوں کے حال میں تو حضرت رحم فرمائے ہم تو اتن ہی کہیں گے بہت شکریہ ہمارے بہت پیارے بھائی جو کہ یہاں کے مقامی ہیں یہ موجود ہیں اور یہ اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ سبزی لینے آئے ہیں میں آپ کو ان کی شیئر کرنگا اسلام علیکم علیکم اسلام سر نام کیا آپ کا شاہد شاہد بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو بود بازار ہے یہ کمپیرٹیبلی ادر مارکیٹوں سے جو ہے اس کے ریٹس کم ہوتے ہیں سلائٹلی سلائٹلی کم ہوتے ہیں سلائٹلی کم ہوتے ہیں کیونکہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ اتنے رچ لوگ نہیں ہوتے اور مارکیٹ بھی جو ہے وہ یہاں پہ جو سیلر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ کے پرائز ہائی رکھے کیونکہ انہیں صبح سے لے کر شام کے بیچ میں اپنے آئیٹم کو سیل آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کمپیرٹیبلی ریٹ ایسے رکھتے ہیں کہ بائیر جو ہے میکسیمم بائی کر سکے اور ان کے لئے بھی روزگاری آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں آٹے کا بہت زیادہ بہران ہے اس حوال سے آپ کیا کہیں گے تو جب تک ہم لوگ بادشعور نہیں ہوں گے اکل والی بات نہیں سمجھیں گے دیکھیں گندم پاکستان پیدا کرتا ہے بے شک لیکن آج بنا چلا ہے کہ ریشیا سے ایمپورٹ کر رہا ہے تو یہ ایک ذریع ملک ہونے کی ایسیت سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس جہالت ہے عام آدمی بھی جاہل ہے اور یہاں سیلر بایر دونوں جاہل ہیں کیونکہ ہم لوگ جہالت میں ڈوبے میں علم حاصل کرنا ہمارے لئے محال ہو چکا ہے قرآن پاک سے لے کر معاشرتی علم ہم لوگوں نے حاصل نہیں کیا لکیر کے فقیر ہم لوگ بنے رہے ہیں آج تک تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں قرآن پاک آپ کو ہر چیز تفصیل اور مفصل بیان کرتا ہے لیکن اسے کون پڑھے اور کون سمجھے سج بات ہے بے شک اگریڈ دو سو رپے کلو پیاز لینے والا آدمی آپ سوچیں یہ آج مارکٹ میریٹ دو سو رپے کلو ہے دائی سو یا دو سو کے آراؤنڈ چل رہا ہے میں نے دو سو رپے لیا ہے تو دو سو رپے کلو مارکٹ کے سب سے مہنگا آئٹم پیاز ہے اس وقت جو کہ ہر کچن کی ضرورت ہے بے شک ہے آپ اس کے اگر ساتھ کوئی کھانا بنانا چاہے تو کیسے بنا پائیں گے سو رپے آپ کا آدھا کلو پیاز ایک بھنکے میں کنزیوم ہو گیا جہاں جس گھر میں چھے افراد رہتے ہیں تو آپ نے سو رپے پیاز کنزیوم کر لیا ایڈی بل آئیڈ انڈرسٹی سے میرے تعلق ہے مجھے بتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فنومنا کی ریٹ کر دیا گیا ہے پاکستان میں ایڈی بل کا ریٹ جو آسمان کو چڑھا دیا گیا ہے جبکہ انٹرنیشنلی مارکٹ اپ ڈاؤن ہو گئی ہے لیکن اب یہاں پہ جو آپ کا تاجر ہے وہ کم نہیں کر رہا کیونکہ اس کی بھی باقی ضرورت زندگی پوری کرنی ہے تو وہ اپنے اخرجات جو بزنس والا ہے وہ اپنے اخرجات اس سے نکال رہا ہے شاہد بھئی آپ پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے امریکہ میں یہ پروگرام جلتا ہے پروگرام کا نام ہے ہم سب کا پاکستان مائی سیف سنی خان لودی آمدہ اینکر آف دائٹ پروگرام پاکستان میں لا قانونیت ہے یہاں پہ انصاف نہیں ہے تو بھائی جتنا ہو سکے اپنے ریلیٹیف کو باہر لے کے جائیں تاکہ ذریعہ مبادلہ یہاں ملک میں آتا رہے دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں اگر آپ لوگ آتے ہیں اپنی افاظت خود کر کے ہیں یہاں آپ کی افاظت کرنے والا قانون کوئی دارہ موجود نہیں ہے جزا کے اللہ بہت شکریہ تینکیو سو مکچ جی ناغین اکور شہریہ محسن موجود ہیں اور آپ بتائیے کہ آٹے کے کیا بہران میں آپ پڑے میں سب سے میں سن رہا ہوں آٹا دس سو کلو آلی تھیلی چودہ سو رو پہ مجھے رہے ہیں جی جی اب کانے کے لئے گریب آدمی کان سے لائے گا کیا کریں مائی گائی اتنے بڑی رہی ہے اور مزوری بھی نہیں لگتی صحیح ہے کیا کریں تنکائے جو تنکائے بڑھاتے نہیں ہیں مائی گائی اروج پہ چلی گئی ہے صحیح بات ہے مائی گائی جو آسمان پہ کھیڑ رہی ہے صحیح بات ہے گربت تو بلکل ہے غریب لوگ جو آٹے کلے کے لئے پیچھے بھاگ رہے ہیں صحیح ہے کیا کریں لڑے کے لئے غریب لوگ کیا کریں گے دعا کریں کہ اللہ بھاک بہتری کریں اللہ بھاک بہتری کریں صحیح بات شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین میرے ساتھ ایک اور مقامی شہری موجود ہے سکندر بھائی اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم سلام سکندر بھائی دوبارہ ساتھ لاؤڈ بولنا ہے کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بھاس ٹھیک ہے صحیح مجھے سکندر بھائی یہ بتائیں کہ پاکستانوں اور بلکل اسکراچی میں آٹے کا بہران ہے اور بہت زیادہ مہنگائی ہے سواڑے سے آپ کی کہیں گے اگر بھائی چھوڑو سکھو کچھ اور بہت دو کہ اِسنا برا دو حال ہوا ہے جنو لوگ بھر رہے ہیں اور بالکل برا حال ہیں اور نہ آٹا بلڑا ہے ملنے کی ضرور تو بچھوڑو پیسے کب زیادہ ہے لیکن یہ ہی نہیں ملک میں اتنی اشارٹہ یہ ہے ایسے شارٹہ کر رہے ہیں یہاں کچھ اور وجہ ہے پچھو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ کہ بہت شارٹہ ہے اور وہ بہت مہنگائی ہے صرف آٹا نہیں سہت چیز ہے صحیح کہہ رہا ہے ٹھینکیو سو مچ ٹھینکیو سو مچ جی ناظرین میرے سارے ایک سبزی فروش بھائی یہاں کے مقامی موجود ہے اسلام علیکم والے کو مسلام کیا آلے آپ کے خیریت سے ہیں شکر اللہ پاک کا پیارا نام کیا آپ کا محمد شاکر شاکر بھائی اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ مہنگائی ہوئی بھی ہے اور آٹے کا بہران ہے کراچی میں بالخصوص اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آٹے میں یہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے حکومت کو آٹا پہنچانا چاہیے ریٹ کم کرنا چاہیے کیونکہ غریب بندہ بہت ابھی پریشان ہے ابھی جس بندے کی ہزار پہ دھیاری ہے وہ بچوں کا کیا کیا کرے گا فیسے بھرے گا اس کا راشن لے گا مکان کا کرایا دے گا بجلی کا بل برے گا سبزی لے گا کیا کیا اس میں کرے گا صحیح بات ہے بات یہ مہنگائی بہت ہے اس ٹیم غریب بہت پریشان ہے امیر تو امیری ہے اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے صحیح بات جو لیکن غریب ہے نا وہ تو مرا پڑا ہے مرا پڑا ہے کیا ہے صحیح کہہ رہا ہے آپ غریب اس ٹیم مرا پڑا ہے غریب کو سہولت دی جائے ہم یہ کیا نہ چاہ رہے ہیں اچھا یہ جو ٹیمارٹر ہے آپ کیا کلو بیچ رہے ہیں ہم بیچ رہے ہیں سو رپے کا تین کلو یہ پڑے کا تین تیس سرپے کلو اور سمالو ہمیں تیس بات تیس سرپے کلو پڑا ہوا ہے ٹیمارٹر ٹھیک ہے سمالو جو دام آیا ہوا ہے وہی دام ہم بیچ رہے ہیں لیکن عوام پھر بھی بول رہی ہے کہ آپ نے مہنگا لگایا ہوا ہے اچھا مٹر کیا کلو دے رہے ہیں مٹر ہم سو رپے کلو بیچ رہے ہیں سو رپے کلو بیچ رہے ہیں گاجر گاجر سو رپے کی دو کلو اور گو بھی گو بھی ہے سرپے کلو ٹھیک ہے ایترین ریٹ ہے یار آپ نے تو مناسب لکھے میں ماشاء اللہ صحیح بہت شکریہ شاکر بھائی اور دعا کو رہیں کہ اللہ پاک ہمارے کلک کے حالات بہتر کرے اللہ خیار کرے گا آمین جیہ ناظرین میرے سارے کہ ہماری یہاں بہت پیاری آنٹی موجود ہے اور ہم آنٹی سے بات کرنا چاہیں گے جی اسلام علیکم باریکم اخلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر آنٹی اس وقت کراچی میں پر خصوص پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے کراچی میں بہت زیادہ ہی ہے اور آٹے کا قوران بھی ہے اس حوال سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ آٹا تو خود حکومت نے غائب کیا یہ نہیں کہ سب کی ملی بغت ہے غریبوں کو پریشان کر رہے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں آٹے سے ہی کریں گے پریشان اور کیا کریں گے گھی تیل پہلے سٹوروں پہ ملتا تھا اب انہوں نے سٹور بھی بند کر دی ہیں یہ بھی اپنے خاتے میں سارا جو آتا ہے مقصد اپنی جیبیں بڑھتا ہے ملک کا کچھ نہیں سوچ رہے ہیں یہ لوگ نہ غریبوں کو سوچ رہے ہیں امیر امیر سے زیادہ تر ہوتا جا رہا ہے امیر سے امیر جو غریب ہوتا جا رہا ہے اور جو درمیانہ طبقہ ہے وہ بیچارہ ویسے ہی کسی سے نہیں مانگ سکتا ہے وہ ویسے ہی بیچارہ پریشان ہے تو برائے مہربانی کچھ پاکستان پر رحم کریں کچھ پاکستان کا سوچیں کہ پاکستان کے لئے کوئی اچھا سا حکمران آئے جیسے کہ عمران خان عمران خان کوئی آنا چاہیے انشاءاللہ عمران خان ہی آئے گا کچھ بھی کر لیں یہ لیکن عمران خان جیسا بندہ دنیا میں نہیں ہے اور گیس ہے گیس ہی نہیں آ رہی گیس کیا پکائیں گے غریب عوام کے بزاروں پہ جائے گی کہ گیس کیوں بند کیا ہوا کیا وجہ ہے پاکستان میں گیس نہیں ہے کیا جبکہ بل آ رہا ہے بل تو آپ زیادہ سے زیادہ لے کر آ رہے ہیں تو گیس کیوں نہیں آ رہی گیس بند کر دی ہے گیس بند کر دی ہے یہ سارا ان کا اپنا حکومت کا آپ کیا کہتے ہیں ملی بغت ہے یہ سب کی یہ ملی بغت ہے یہ خود کھاتے ہیں یہ سب کچھ ہے نا یہ خود ہی کھاتے ہیں کراچی کی عوام کو تن کیا ہوا ہے بہت پریشان کیا ہوا کراچی کی عوام کو سب سے زیادہ سب سے اچھا ملک پاکستان کا دبائی ہے لیکن اس دبائی کو برباد کرنے میں انہی کا ہاتھیں سارا صحیح کہہ رہی ہیں بہت شکریہ آنٹی جی ناظرین ہمارے سارے ایک آنٹی اور انکل موجود ہے ہم بتائیں گے کہ مہنگائی کے حوالے سے یہ کیا رائے دیتی ہیں اپنی آسمان میں پہنچی بھی مہنگائی بھائی آٹے کا کیا ہے یہ کیا کھلائے گا خود کیا کھائے گا بچوں کو کیا کھلائے گا بتائیں آپ آٹے کا بہت زیادہ بہران ہوگی ہے یہاں پہ بہت زیادہ بہران ہوگی ہے مہنگائی آٹا کا کسی بہران ہے بھائی تو آپ کیا کہے بھائی لائف پر کس طرح چلے گی آگے باتا نہیں کیا چلے گی بچوں کو بھائی بچوں کو دھوم برنا چاہیے بچوں کو بھی نہیں ہے بچوں کو دھوم برنا چاہیے پانی کے اندر ٹھیک ہے یائشہ کن اپنی بچوں کو بھائی اپنی کیا کرے گا بتائیں شاید یہی وجہ ہے کہ کلپشن جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بچوں کو بھائی ہے گھر سے نکلنا محالے دھوم بار کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ان کی جو فیلنگز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم بہت ہی پرشان ہے یہ غریب غریب کے یہ گزار جو لگا ہوئے اس وجہ سے یہاں آتے ہیں کہ چلو ہمیں تو دو چار پیسے کی بچہ تو جائے لیکن جیسے ہمارا حالات گزر رہے ہیں ہمارے شور کی نوکری نہیں ہے پنشن پچندر ہم تو بہت پرشانی سے وقت گزار ہے اسی چیم لوگوں کو ورائی کو آٹھ بجے نو بچہ ہمارے لئے دو چار پیسے رہے چیز مل جانے صحیح بات ہے تو آٹھا دیکھا کس طرح آٹھا ہے وہ آٹھا کھانے کے قابل بھی نہیں ہے ہم لوگ کس پریشانی سے وہ آٹھا کھا رہے ہیں کیا کر روٹی تو کھانی ہے نو ظاہر سی بات ہے بہت پریشان ہورے ہیں ہم لوگ آٹھا اتنا مہنگا کر دیا ہے اور آٹھے کا بہران بہت جاتا ہے پلس گیس بھی جا رہی ہے آٹھا بھی صحیح نہیں دے رہے ہیں تو آپ خود دیکھنے مہنگائی کا اتنا ٹائم ہے جو چیز آپ ڈیوڑھ سو کی ایک تیل کی تھیلی آ رہی ہے تو وہ چھے سو کی تھیلی مل رہی ہے تو آپ غریب آدمی کیا کرے گا کیا کھائے گا صحیح بات ہے ہمارے لئے تو بہت پریشان ہی ہیں ہم تو اس وجہ سے اس ٹیم پہ آتے ہیں کہ چلو اس ٹیم تھوڑا سا مناسب ہو جائے کہ چلو تو غریب بند ہیں چلو ہمارا دو چار دن کا گورنمنٹ کو کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ گورنمنٹ کو کیا میسیج دے گورنمنٹ نے تو امام کی زندگی تباہ کر دیا پریشان کر دیا بچارے لوگ مر رہے ہیں کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں تو ان کو کوئی خدا کا خوف کھانا چاہیے اپنے گھر بھرتے جا رہے ہیں امیر امیر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب پستا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ عوال آپ کی جائے گی گورنمنٹ تک اور اللہ نے چاہا تو غریب تو غریب ہوتا جا رہا ہے آئی دن غریب آدھی تو پس رہا ہے اور جو امیر ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے وہ اپنے گھر خزانے بھار ہیں یہ کیسی حکومت ہے ہماری ہم تو خود پریشان ہیں اس حالات میں کہ کیسے ہمارا گھر کا گزارہ ہو رہا ہے یہ ہم جانتے ہمارا خدا جانتا ہے روزانہ کی پریشانی ہے اب گوشت دیکھو وہ کس قیمت پر پہنچا ہوا ہے وہ نہیں کھا سکتے بہت شکریہ ہمارا بہت شکریہ کیا سیئے آپ ٹک ٹک ہیں کاشی بھائی مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے اور سبزیوں کے ریٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے جو مین مارکیٹ ہے مانڈ وہاں سے آپ لے کے آتے ہیں تو وہاں کیا ریٹس ہیں اور یہاں پر کس ریٹ پر دے رہے ہیں یہاں پر تقریباً سہم ہی ریٹس ہیں اور یہاں پر مانڈ والے یہاں یہ کہ آدھا کلو کلو ہم لوگوں کو مل جاتا ہے کے لئے یہ بچت بہتر ہے ایک تو گھر کے نزدیک کوئی کنویس نہیں کچھ نہیں گھر سے آئے اور سودا لے لیا چلے گئے آٹے کے بہران کے حوالے سے کیا کہیں گے آٹا تو پھر آٹا ہے نا سرکار آٹا تو یہاں پر عوام پریشان ہو ملی نہیں رہا آٹا یہاں مزدور کی دھیاری ہزار پر آٹا سولہ سو روے کا دس کلو ہے آٹا ملنا چاہیے عوام کو جس طرح سبزی فروٹ ملنے ہیں بزاروں میں بچت بزاروں میں اس طرح آٹا بھی ملنا چاہیے آٹے کی بھی دو گاڑیاں پہلے آتی تھی وانہ بند ہو گئی ہیں گیس کے حوالے سے کیا کہیں گے گیس کے حوالے سے صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میری گھر والی تقریباً پانچ بجے نماز سے پہلے اٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھک ٹھک کی حوالے کیا ہے ولی گیس کا انتظار کر رہی ہوں کیا کر رہی ہوں گیس کا انتظار ہر گیس آتا تو نہیں ہے جبکہ ماضی میں وہ آپ کا انتظار کیا کرتے ہیں شادی سے پہلے سمجھا کرونا پہر لیکن شادی کے بعد اس سچوشن میں آگئی ہیں کہ آپ گیس کا انتظار ہوں گیس کا انتظار ہوں کیونکہ بچے پالنے ہیں اللہ پاکہ آسانی فرمائے گا جزا کرنا تھا شکریہ موسیقی اور کیا نام ہے آپ کا فیدا حسین فیدا بھائی یہ بتائیے کہ کراچی میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی بھی ہے برخصوص کراچی میں پاکستان میں متعدد شہروں میں ہیں لیکن کراچی میں زیادہ ہے کراچی میں آٹے کا بہران بھی بہت زیادہ ہے اس حوال سے آپ کیا کہیں گے آٹا انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی لائے ملحے سے اختیار کریں ابھی جب گندم ہماری اپنی پیداوار ہے اور ہم مطلب پہلے دس ملکوں میں آتے ہیں دنیا کے جو گندم کے پیداوار کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جب گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس وقت اپنی ضرورت کے ذاتھ رکھ لیا کریں یہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ورک کریں کہ اپنی ضرورت کے تیات گندم ہیں وہ رکھیں اس کے بعد باقی ابھی جیسے ہوتا ہے کہ بھئی جو بیچنے والا ہے جو جاگردار ہے جس کے پاس گندم زیادہ ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ڈالر میں پیمنٹ مل جائے اور حکومت بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جی ان کے اپنے لنکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جانے دو باہر بعد میں انہوں نے اپنے جو بھی زمیندار بڑے ہیں وہ اپنے سال کی گندم رکھ لیتے ہیں ان کو تو فرق نہیں ہے کہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے سستا ہو رہا ہے کیوں ان کی اپنی فیملی کی ضرورت کی اپنے سال کی رکھی بھی ہے باقی انہوں نے اپنے مہنگ دموں ایکسپورٹ کر دی پھر اس کے بعد اب کیا حال ہے دوس سے مانگ رہے ہو اس ملک سے مانگ رہے ہو اس ملک سے مانگ رہے ہو پاکستان کے لوگوں کی کمر ٹھوٹ چکی ہے آٹے کا بہران بہت زیادہ آیا ہے اور ہم نے وہ تمام لوگوں کی فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کی میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام کی اپسوڈ آپ کو بہت اچھی بھی لگے گی اور ڈیفرنٹ بھی لگے گی اور دعا گو رہیے گا کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو کامیاب اور کامران رکھے ہمارے سسٹم کو اچھا کر دے مہنگائی کا خاتمہ کر دے جتنے بھی اوپی ٹی وی گلوبل کے دیکھنے والے دوست یار میرے ہیں جتنے بھی فینز ہیں فینز ہیں ان سم سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ہم سب کا واقعصان دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل کو جیئے ناظرین اوپی ٹی وی چینل کے جتنے بھی اوورسیس پاکستانی دیکھنے والے ہیں ان سے میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی پرگرامز آتے ہیں اوپی ٹی وی سے سفیر پاکستان اور ری برینڈ اور اس کے علاوہ راگ سٹار اور میرا پرگرام ہم سب کا پاکستان ہمارے تمام پرگرامز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کیونکہ یہ سپیشلی اوورسیس پاکستانی کے لیے بنایا جاتا ہے جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنا بہت خیال لکھے ہیں اور اپنوں کا بہت خیال لکھے پاکستان زندہ بار ناظرین یاد رکھئے یہ اوورسیس پاکستانیوں کا پروگرام ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی عباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اپینین اور ان کے خیالات آپ تک بچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں یاد رکھئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلومل ایفری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم اور این ایفری وی تی وی گلومل بھولیے نہیں آج ہی ہماری پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہماری ہر پروگرام کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام یاد رکھئے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں OPTV GLOBAL Pac-10 ملتا ہوگا ہے entrepreneur اور ملتا ہوگا ہے خطاقہ نہیں ہے ملتا ہوگا ہے ڈیوہ ملتا ہوگا ہے میرا گیل ہمتنید ہے ڈیوہ ڈیوہ موسیقی ڈیوہ 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 جاتی ساتھوں ٹھامین ڈیوشانہ کو پیشنگ کرمکا ہے میرے مزید کے لئے پیشنگ کی طرف ٹھامیت ساڑی مرین مجھے جاتی ساڑی اسکوڈ ٹھامیت ساڑی وضیر ٹھامیت ساڑی ملیمت ساڑی مجھے آیمیت ساڑی ملینہ ساڑی جدا ٹھامیت ساڑی ٹھامیت ساڑی ڈیوشانہ کامیتی بیٹر پوری تانخیر کے بیدای من کاری تدرчески گفتوم ہے حیرت کامیتی ہوگی کی خریمنی جنگیتی بیداً حیرت کامیتی تلید کردو اور ڈر Mangیر صورت院 واقسا ہے کہ آپ اس دلی وقتی کامیتی پارے کے لیے مجید خوری پوری طوریٰ میں دلائی دوری بیداً ، کامیتی کامیتی بیدا موسیقی مجیم سنگیز کنایتی کامیتی باکتابی باریاس کامیتی پوری فرمیترین منافق تاسو دخپر علم نا ترلہ چکو لے شید تاسو رو جانے ہوگا فرمیترین منافق تاسو رو جانے ہوگا تاسو دا اے ای ڈی ای فیس سرا دنیا دا ہر زیند اخبال سهولت و وقت مطابق کورسونا که داخل آغاز تیشی او زکر کولشی زمین سٹیفیکیت پروگرامونا ہر زان حمدی کم چستاسو محراتونا مضبط کولوکی اویلم زیادتوری کی مرست کردی لطولونا غورا پر خطارا چی تاسو دخل پخی وقت مطابق که کولشی زمین پروگرام کے بزنس انفرمیشن ٹیکنالوجی پروگرامنگ پروجیکت مینجمنٹ اور نور گرچ میں کورسونا شامل دی زمین مقصد پہنڈائی کی ہر چاتتا دمیاری تعلیم ترلاسکولو موقع ورکرول دی لنورو معلومات ہوتا پارا ویجٹ پی زمین ویب سائٹ اے ایم ای ڈی ای فیس ڈاٹ کوم یہ کالوکے اوپی ٹی وی کی فخیہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقیم ایو کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہن الاخوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں پھرپور کردار موسیقی موسیقی موسیقی